عزیز طلابہ اسلام علیکم اپنے دوسرے سیشن کے ساتھ اپنے سبجیکٹ ای ٹی ٹو ڈبل ڈری یو ڈبل ڈی اوٹلائزیشن آف الیکٹریکل انرڈی لیکچر نوبر وان سیشن ٹو مطلب یہ کہ جہاں سے ہم کرونا کے پہلے لیہر کے بعد کلاسز میں پڑھ رہے تھے اب دوسرے لیہر کے دوران جہاں پہ ہم نے کلاسز میں پڑھائی چھوڑی تھی وہاں سے آن لائن سلسلہ دوبارہ شروع ہے تو جو ٹاپک ہمارا اس سیریز میں بانتا ہے وہ ہے الیکٹریفیکیشن سسٹم آف الیکٹریک ٹریکشن یعنی جس طرح عزیز طلابہ ہم نے کچھ ٹاپک جو الیکٹریک ٹریکشن کے پڑے تھے اس میں ہم نے ایڈوانٹیجز کریکٹریسٹکز اور ٹریکشن سسٹم پڑے تھے تو آج ہم جو پڑے گے وہ ہے الیکٹریفیکیشن سسٹم جس طرح ہم جانتے ہیں کہ الیکٹریک ٹریکشن سے مراد لوکو موٹو میں یا کسی ساکن گاڑی کا جب ٹریکٹیو پاور ایک الیکٹریک موٹر ہو تو ہم کہتے ہیں یہ الیکٹریک ٹریکشن ہے تو جب الیکٹریک موٹر ایز اٹریکٹیو پاور ہم استعمال کریں گے تو اس کے لئے پھر ہمیں الیکٹریکل سپلائی کی بھی ضرورت ہوگی ایویلیبل سپلائی جو ہمارے پاس جن قسموں میں دستیاب ہے وہ ہے ڈی سی ایل سی ایل سی سیکل فیز اور ایل سی تری فیز یہ تو وہ سسٹم ہے جو کہ ہمارے پاس ایویلیبل ہے پھر الیکٹریک ٹریکشن میں ہر موٹر استعمال نہیں ہو سکتی لہذا جن جن موٹر کو پریفر کیا جاتا ہے لہذا ان موٹروں کو کسی نہ کسی حوالے سے یا تبدیلی کر کے وہ سپلائی دی جاتی ہیں اور وہ موٹر جو ہے ایز ایلیکٹریک ٹریکشن ٹریکٹیو پاور کے لیے استعمال ہوتی ہے تو عزیز طالبہ اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں ہمارے ٹاپک کی پہلی قسم جو ہے الیکٹریکٹریک ٹریکشن کی جو پہلی قسم ہے یا جو پہلا سسٹم ہے وہ ہے ڈی سی سسٹم عزیز طالبہ ڈی سی سسٹم میں ہم ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے اور نہ ہم کرتے ہیں ان کے کئی وجہات ہیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں لہٰذا یہ جو ڈی سی سسٹم ہے چونکہ ٹریکشن میں ہم استعمال کریں گے ڈی سی موٹر لہٰذا ٹرانسمیشن سے ٹرانسمیشن سے ایسی ٹرانسمیشن سے سپلائی دے کے ان کو کنورڈ کر دیا جاتا ہے ڈی سی میں اور پھر وہاں پہ موجود لوکوموٹو میں موجود جو ڈی سی موٹر ہے ان کو یہ سپلائی برائی راز دی جاتی ہے اور اس طرح یہ جو الیکٹریفیکشن کا سسٹم ہوئے یہ پہلا سسٹم ڈی سی سسٹم پر آتا ہے جس میں چھے سو اور پندرہ سو سے لے کر تین ہزار وڈ جو ہے وہ سپلائی فرام کی جاتی ہے سپسٹیشن کو جو ڈیسٹنس ہوتا ہے سپسٹیشن ڈیسٹنس جو کہ ہم رکھتے ہیں وہ ہے پندرہ سے تیس کلوکیٹر پندرہ سے تیس کلوکیٹر کے ریڈیس میں ہم اس سسٹم کے لیے سپسٹیشن ڈیسٹنس رکھتے ہیں اس میں ایسی سپلائی جو ہے وہ اثر کی جاتی ہے اور ان کو کنورٹ کر کے ڈیسٹی موٹر کو ڈیسٹی سپلائی دی جاتی ہے اور وہ موٹر لیکٹریٹریکشن میں کام کرتی ہے دوسرا جو سسٹم ہے وہ ہے سنگل فیز ایسی سسٹم سنگل فیز ایسی سسٹم جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اس میں ایک فیز اور ایک نیچن ہوتا ہے یہ سنگل فیز ایسی سسٹم جو ہے وہ ایسی موٹر ایسی سیریز موٹر کے لیے استعمال دی جاتی ہے الیکٹریٹریکشن کے طور پر ان کو ٹریکشن میں استعمال کرنے کے لیے جو لوکوموٹو کا کلانے کا طریقہ ہے وہ دو طریقوں سے استعمال ہوتی ہے ایک براہ راست لوکوموٹو کو ایس سپلائی فراہم کی جاتی ہے یعنی براہ راست یہ سپلائی لوکوموٹو کو دی جاتی ہے فریٹ کی جاتی ہے اور وہاں سے موٹر چلتی ہے دوسری جو ہے سبسٹیشن کے ذریع اس کے جو بولٹیج ہیں وہ پاندرہ کیلی سے پچیس کیلی اور اپریٹنگ بولٹیج جو ہے وہ تین سو سے چار سو بولٹ اور جو پچاس یا پچیس یا پچاس ہرٹس کی پر یہ بولٹیج جو ہے اپریٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تیسرہ جو سسٹم ہے وہ ہمارا تری فیز اے سی سسٹم ہے اس سسٹم میں تری فیز جو ہے وہ آئی ٹانسپیشن لائن سے حاصل کی جاتی ہے یہ چھتیس سو سے تین ازار اور اس کی جو فریقنسی ہوتی ہے وہ پچاس ہرٹس یا سولہ سولہ سکسٹین ہورڈ ٹو بائی تری یعنی یا تو فریقنسی یہ ہوگی یا لو فریقنسی یہ ہوگی جس پر اس سسٹم کو جو ہے وہ الیکٹر ٹیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ تری فیز سسٹم ہوتا ہے جو ہمارا چھتا سسٹم ہے عزیز طلبہ وہ ہے کمپوزٹ سسٹم کمپوزٹ مینن کمبینیشن کہ یہ کوئی نیا سسٹم نہیں ہے یا یہ جو سسٹم ہے یہ کمپوزٹ ہے مثلا اس کی جو پہلی قسم ہے وہ کینڈو سسٹم کے لاتا ہے کینڈو سسٹم جو ہے وہ سنگل فیز اے سی ٹو تری فیز ہوتا ہے ہم ٹرانسپیشن لائن سے جو سپلائی ٹرانسپیٹ کرتے ہیں وہ سنگل فیز ہوتی ہے سنگل فیز اے سی جو ہے وہ سبسٹیشن کے ترور لوکوموٹو کو فرام کی جاتی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ کنورٹر لگے ہوتے ہیں جو کہ یہ سنگل فیز کو تری فیز میں کنورٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پھر ہم تری فیز موٹر جو ہے ایسے جو اٹریکٹیو پاور ٹریکشن میں استعمال کرتے ہیں اس کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے سنگل فیز اے سی ٹو ڈی سی سسٹم اس سسٹم میں ہم سنگل فیز سپلائی جو ہے وہ ٹرانسپیشن لائن سے حاصل کرتے ہیں اور اس کو جو ہے سٹیپ ڈاؤن کیا جاتا ہے ٹرانسپیشن لگے ہوتے ہیں جو کہ اس کو سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں اور وہاں پہ موجود ریکٹی فائر جو ہے اس کو ڈی سی میں کنورٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ موجود جو ڈی سی موٹر ہوتی ہے ان کو سپلائی فرام کر کے ٹریکشن کے لیے جو موٹر سے استعمال کی جاتی ہیں ڈی سی ان کو یہ سپلائی دی جاتی ہے اس طرح یہ سسٹم سنگل فیز اے سی کی صورت میں حاصل دی جاتی ہے اور اس کو سٹیپ ڈاؤن کر کے ٹریکٹی فائر جو کنورٹ کر کے ڈی سی سسٹم کے طور پر ڈی سی موٹرز کو دی جاتی ہے اور اس طرح یہ جو الیکٹر ٹریکشن ہے یہ ہمارا الیکٹریفیکیشن سسٹم چوتھا سسٹم جو تھا جو کمپوزنٹ سسٹم جس میں ایک سنگل فیز اے سی جو تری فیز کیڈو سسٹم اور دوسرا جو ہے وہ سنگل فیز اے سی جو ڈی سی سسٹم جو ہے وہ ہم نے آجھ ڈسکس کیا عزیز طلبہ امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کے ذہن میں اس سے مطالب کوئی پسن بنتا ہے یا جب آپ کتاب کی طرح رجوع کریں گے کتاب میں دیکھیں گے اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور ویڈیو دیکھ کر اس کی سمعی جو ہے اس کو سمرائز کریں گے تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی پسن بنتا ہے تو اس کو ان بکس بھی کیجئے گا و السلام